آپ نے بڑا نیا انکشاف کیا ہے کہ مغلوں نے گائیوں کے چرنے کے لیے ایک بڑی زمین الاؤٹ کی تھی الگ الگ راجیوں میں الگ الگ پردیشوں میں اور آج تو مسلمانوں پر عروب لگتا ہے کہ یہ گائی کو زبا کرتے ہیں یہاں تو آپ ایک انکشاف کر رہے ہیں کہ وہ گائیوں کی رکھوالی کرتے تھے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے سب سے زیادہ زمینیں گاؤچر کے لیے الاؤٹ کی تھی جب تک کہ مغل سلطنت رہی اور مغل راج رہا اس وقت تک کسی کی حمت نہیں پڑی تھی کہ وہ گاؤچر کی زمینوں پر قبضہ کر سکیں کانگریس کی سرکار بننے کے بعد میں سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے تو گاؤچر کی زمینوں کو کانگریس سرکار نے نقصان پہلے پہنچایا جھوٹ سے دور خبروں سے بھرپور نمشکار آدھا آپس سرکار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے ساتھ باتشیت کے لیے رئیس خان بٹھان صاحب موجود ہیں آپ سنٹر وقت کانسل کے سینئر ممبر ہیں جو منشٹری آف مائنورٹی افیرز کے تحت کام کرتا ہے وقف سمپتیوں کو مانیٹر کرتا ہے وقف بورڈ کو مانیٹر کرتا ہے جو علاقہ علاقہ راجیوں میں ستھاپیت ہیں بنے ہوئے ہیں انہی سارے مدنوں کو لے کر کے وقف سمسیاؤں کو لے کر کے وقف پرابرٹیز کو لے کر کے مائنورٹیز کے خاص طور سے مسلمانوں کی اپریفمنٹ کو لے کر کے ہم آجن سے بات کریں گے رئیس صاحب سب سے پہلے دوران سمچار میں آپ کا سواغت ہے بہت بہت شکریہ سر آپ پورے بھارت کا بھرمڑ گھر رہے ہیں وقف پرابرٹیز کو لے کر کے وقف سمسیاؤں کو لے کر کے کیا وہ گمبیر سمسیائیں ہیں جو نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں پچھلے ساٹھ پائنسٹھ سالوں میں لیکن سمسیاؤں کو اڈریس نہیں کیا گیا وہ کونسی سمسیہ ہیں سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے کہ 1947 کے بات سے لے کر اور جو کانگریز کی سرکارے رہی ہیں ان سرکاروں نے وقت بورڈ جو تھے ان پر زیادہ دھیان دیا نہیں جس کی وجہ سے کافی وقت کی سمپتی جو ہے لوگوں نے اس کے اوپر ناجائز قبضے کر لیا اور آج وقت کی ان سمپتیوں کے نام و نشان ختم ہو گئے میں ایک چھوٹا سا ادھارم دینا چاہتا ہوں ہمارے بھارت کے اندر سب سے زیادہ اگر سمپتی تھی کسی کی تو وہ گوچر کی تھی اور یہ گوچر کی زمین جو تھی وہ زیادہ مغل بادشاہوں نے گوچر کے نام پر دی تھی اور اس کے نام پر دینے کے بعد میں وہاں پر بڑے بڑی جگہوں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تالہ بنے ہوئے تھے ان کو پانی پلانے کے لیے پیاؤ بنے ہوئے تھے کہ مغل سلطنت رہی اور مغل راج رہا اس وقت تک کسی کی حمت نہیں پڑی تھی کہ وہ گوچر کی زمینوں پر قبضہ کر سکیں لیکن انگریزوں کے دور میں بھی کسی کی حمت نہیں پڑی لیکن جیسے ہی انگریزوں کی حکومت گئی اور کانگریز کی سرکار بنی کانگریز کی سرکار بننے کے بعد میں سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے تو گوچر کی زمینوں کو کانگریز سرکار نے نقصان پہلے پہنچایا اور گوچر کی زمینوں پہ ناجائز قبضے ہوئے اور یہاں تک کہ وہ تالاب بھی غائب ہو گئے گاؤں سے جو گوچر کو پانی پینے کے لیے تھے اور وہ زمینیں بھی آشتہ آشتہ غائب ہو گئی اسی پیٹرن کے اوپر چلتے ہوئے آگے وقت بورڈ کے سمپتیوں کے ساتھ میں بھی یہی ہوا آپ نے ایک بڑا نیا انکشاف کیا ہے کہ مغلوں نے گائیوں کے چرنے کے لیے ایک بڑی زمین ایلاؤٹ کی تھی الگ الگ راجیوں میں الگ الگ پردیشوں میں زلوں میں اور آج تو مسلمانوں پہ عروب لگتا ہے کہ یہ گائی کو زبا کرتے ہیں یہاں تو آپ ایک انکشاف کر رہے ہیں کہ وہ گائیوں کی رکھوالی کرتے تھے دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی کسی بھی جگہ پر گاؤں کاٹنے کے لیے یا گاؤں کا ماس کھانے کے لیے اس کا گوشت کھانے کے لیے ہندووں جو ہمارے ہمسائے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ساتھ میں صدیوں سے چلتے چلے آرہے ہیں رہتے چلے آرہے ہیں وہ گاؤں کی پوجا کرتے ہیں گاؤں کا مان عزت کرتے ہیں اسی طرح سے ہم بھی آج بھی گاؤں کو مانو سمبان دیتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک مذہب سے جوڑا ہوا تھا جب یہاں ہندوستان میں مغل آئے اور مغلوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں پر گاؤں کو عزت ہندو دیتے ہیں انہوں کی گاؤں کی پوجا کرتے ہیں تو انہوں نے اس کے لیے اس کے لیے گاؤچر کے لیے گاؤچر کی رکوالی کے لیے گاؤں کی زمین کو انہوں نے الاؤڈ کیا اور کہا کہ یہ گاؤں کے چرنے کی جگہیں ہیں ان کے لیے پیاؤں بناو ان کے لیے تالاب بناو یہ کیسے مان لیا جائے کہ مسلمان جو ہے وہ گاؤں کا دشمن ہے اور گاؤں کو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ گائے کے گوشت کے اندر جو ہے وہ وبا ہے نقصان ہے بیماریاں ہیں لیکن گائے کے گھی اور دودھ کے اندر شفا ہے تو مسلمان اسی پر عمل کرتے ہیں گائے کی جو شفا ہے دودھ اور جو اس کا دہی ہے یا اس کا گھی ہے شفا ہے مسلمان شفا حاصل کرتا ہے لیکن اس کو زبا کر کے کسی دلازاری نہیں کرتا ہے یہ مسلمانوں پر جو الزام ہے غلط ہے یہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کے اسی نام سے چھڑا گیا اور مسلمانوں کو اس نام سے کہ مسلمان گائے کا دشمن ہے بڑی سزائیں دی گئی لیکن اس دور میں اس سے پہلے کسی دور میں مسلمانوں کے اوپر ایسے الزام آئید نہیں ہوئے تھے بڑی بات یہ بھی ہے کہ مغلوں نے خاص طور سے آخری دور کے بادشاہوں نے گائے کی قربانی کو بھی منع کر دیا تھا یہ بھی بڑا آئی ہے یہ گائے کی قربانی کے لیے تو ہمارے جتنے بھی مغل باتشاہ آئے انہوں نے اس کے اوپر سکت پاوندی لگائے جب سے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے سب سے زیادہ زمینیں گاؤچر کے لیے الاؤڈ کی تھی اور سب سے زیادہ سکتی انہوں نے بڑھتی تھی گائے کے زبا پر تو ہم کیسے مان لے کہ مسلمان جو ہے گائے کے زبا سے خوش ہوتا ہے کوئی مسلمان گائے کے زبا سے خوش نہیں ہوتا ہے اور یہ سرا سر مسلمانوں کے اوپر الزام ہے گائے کے گوشت خور کبھی مسلمان نہیں رہے ہیں اور دگر جو قومیں ہیں ہم ان کے اوپر الزام نہیں لگاتے لیکن وہ زیادہ تر اس کی رسیہ اور آج میں مانتا ہوں کہ یہاں پر پاوندیاں ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمان کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے بلکہ گاؤں کو جو سب سے زیادہ ہمارے ہندو بھائی جن کو مانتے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں مسلمان بھی ان کی سطح پوجا کرتے ہیں سر اسی سے جڑا ہوا آخری سوال کی علاباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بھارت سرکار کو چاہیے کہ گائے کو راشتری پشو کے طور پر اس کی گھونشڑا کرے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ سرکار اس میں کس طرح کی پیشرف کرے دیکھیں سرکار ہماری سرکار ہمارے جو آج کے پردھان منطری ہیں شریعہ نرندر مودی جی جو ہے بہت سمجھدار سلجے ہوئے ویکتی ہیں وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں بہت سو سمجھ کے کرتے ہیں اگر راشتری پخشی کے طور پر پشو کے طور پر راشتری پشو کے طور پر اگر گائے کو اگر ہم ہماری سرکار جو ہے وہ اس کو ڈیکلئر کر دیتی ہے راشتری پخشو کے طور پر تو ہمیں سب سادہ خوشی ہوگی موسیقی